نوکر زور لگا لگا کر میرا مساج کرتا اس کو پیسے پکڑاتی تو کہتا رہنے دو مالکن وصولی رات کو کروں گا میں کچھ سمجھ نہ پاتی جون جون وہ مساج کرتا مجھ پر خماری بڑھتی جاتی اور میں پرسکون گہری نیند سو جاتی لیکن ایک رات مجھے نیند نہ آئی میرے ہوش اڑ گئے اس رات مساج کرتے کرتے نوکر نے میرے ساتھ میں بہت خوبصورت تھی اس لئے شادی سے پہلے ہر روز میرے لئے رشتہ آ جاتا تھا میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اس لئے میرا باپ چاہتا تھا کہ میں ڈاکٹر بن کر اس کا نام روشن کروں مگر جب میرے لئے اتنے اچھے رشتے آتے تھے تو میری ماں مجھ سے کہتی تھی کہ تم پڑھائی چھوڑ دو تاکہ میں تمہاری شادی کر دوں مگر مجھے بہت غصہ آ جاتا تھا اور وہ کہتی تھی کہ تم ابھی شادی کر لو یہ ڈاکٹری بعد میں کر لینا مگر میرا باپ نہیں مانتا تھا اس لئے میری ماں ایک دم والے بزرگ کے پاس گئی ان سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں مگر اس کا باپ نہیں مانا رہا کوئی ایسا تویز دیں کہ اس کا باپ شادی کے لئے فوراں مان جائے دم والے بزرگ نے میری ماں سے دس ہزار روپے لیے اور ایسا تویز دیا کہ میرا باپ میری شادی کے لئے فوراں مان گیا یہ رشتہ دراصل میرے باپ کے دوست کے بیٹے کے لئے مانگا تھا اور کہا کہ آپ کی بیٹی شادی کے بعد بھی ڈاکٹر بن سکتی ہے یہ سن کر میرے باپ نے اس شادی کے لئے فوراں ہاں کر دی اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی میرے سسرال والے بہت امیر تھے اس لئے میں اور میرے شہر الگ گھر میں رہتے تھے میرا شہر اپنے باپ کا بزنس سنبھالتا تھا اس لئے وہ صبح سے شام تک بیزی رہتا تھا میں اس کے گھر گئی تو یہ ایش و ارام دیکھ کر میں چونک گئی میرے شہر نے میری خدمت کے لئے کئی نکرانیاں رکھی ہوئی تھی مگر اس کا ایک نوکر دھیرے دھیرے میرے قریب آنے لگا اس نوکر نے مجھ سے کہا کہ میں یہاں کافی سالوں سے کام کر رہا ہوں اور آپ کے سسرال والے مجھے بالکل گھر کا فرد سمجھتے ہیں یہ سن کر میں نے بھی اسے خاص اہمیت دینا شروع کر دی وہ ایک دن میرے کمرے میں آ گیا میں ابھی تک بستر میں لیٹی ہوئی تھی اس نے مجھے تھکا ہوا دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ لیٹے لیٹے تھک گئی ہوں گی اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کے پیر دبا دوں یہ سن کر میں چونک گئی میں خوبصورت تھی جوان تھی لیکن مجھے میرے شہر کے علاوہ کسی مرد نے نہیں چھوا تھا اور نہ ہی میں نے کسی نوکر سے کبھی پیر دبوائے تھے اس لیے میں نے فوراں انکار کر دیا نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی پرایا مرد مجھے چھوے یہ سن کر وہ چھپ ہو گیا اور میرے کمرے سے چلا گیا تب ہی مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس کی بات کا جواب بہت سختی سے دیا ہے شاید وہ پہلے بھی سسرالیوں کے ایسے کام کرتا ہو مگر میں نے صاف انکار کر کے اس کا دل توڑ دیا تھا دراصل میں بہت نرم دل تھی اس لیے مجھے بعد میں افسوس ہونے لگا میں اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ یہ نوکر تو کافی جوان اور خوبصورت ہے مجھے اس سے پیر نہیں دبوانے چاہیے تھے شاید میرے شوہر کو یہ بات اچھی نہ لگے اگلے دن اس نے یہی بات مجھ سے دوبارہ کہی میں اس دن بہت تھکی ہوئی تھی اس لیے میں نے اپنے پیر بستر سے نیچے کر لیے اور اس سے کہا کہ تم میرے پیر دبا دو یہ سن کر وہ خوش ہو گیا اور اس نے میرے پیر دبانے شروع کر دیئے وہ اتنے آہستہ آہستہ دبا رہا تھا کہ مجھے پھر سے نید آنے لگی یہ دیکھ کر وہ نوکر کہنے لگا مالکن آپ کو نید آ رہی ہے آپ بستر پر لیٹ جائیں میں آپ کے پیر دباتا رہوں گا میں مدہوشی میں تھی اس لیے فوراں بستر پر لیٹ گئی وہ نوکر بستر پر آ گیا اور میرے پیر دبانے لگا اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا اور میں سو گئی مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کتنے گھنٹے سوئی جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ نوکر ابھی تک میرے پیر دبا رہا تھا یہ دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے ہاتھ بڑھا کر اپنے پرس کو کھولا اور کچھ نوٹ نکالے اور نوکر کے ہاتھ میں رکھ دیئے یہ دیکھ کر وہ شرمانے لگا آپ مجھے پیسے دے کر شرمندہ کر رہی ہیں میری تنہا اچھی ہے مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ یہ پیسے تمہاری محنت کا سلہ ہے یہ سن کر نوکر نے مجھ سے وہ پیسے لے لیے اور میرے کمرے سے نکل گیا میرا شہر رات کو دیر سے آتا تھا اس لئے میں نے شام کو پھر اس نوکر کو اپنے کمرے میں بلا لیا میں نے کہا کہ تمہاری مساج سے مجھے بہت اچھی نیند آتی تھی اس لئے جب تک میرا شہر گھر نہیں آ جاتا تب تک تم میرے کمرے میں ہی رہنا شاید نوکر کو پیسوں کا لالچ آ گیا تھا وہ میری بات سن کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا میں تو آپ کا معمولی سا نوکر ہوں اس لئے آپ کے پیر دبا دیتا ہوں تاکہ آپ کی تھکن اتر جائے اور آپ کو سکون ملے یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے اس لئے تو میری ساری تھکن اتر جاتی ہے ایک دن نوکر نے مجھ سے کہا کہ آپ کی ساس بھی کبھی کبھی مجھ سے مساج کروا لیتی ہیں یہ سن کر میں چونک گئی مجھے میری ساس ایسی نہیں لگتی تھی مگر وہ نوکر جھوٹ بولنے والا لگتا نہیں تھا مجھے سسرال آئے ایک مہینہ ہونے والا تھا اس لئے میں نے نوکر کو پرک لیا تھا وہ مجھ سے ہر بات سچی کہتا تھا میرے گھر میں نوکرانی بھی کام کرتی تھی مگر وہ جھوٹی اور بے مان تھی وہ مجھ سے جو بات سن لیتی اسے پورے محلے میں نشر کر دیتی اس لئے میں انہیں اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتی تھی یہ نوکر اس گھر کا پرانا ملازم تھا اس لئے میں اس پر بروسہ کر سکتی تھی نوکر بھی میرے کمرے میں آتا تھا مگر اپنی نظریں جھکا کر رکھتا تھا وہ میرے جسم کو ہاتھ لگاتا مگر اس کی نیت خراب نہیں تھی ایسا ہر رات ہوتا تھا ایک دن میں نے اپنی شہر سے کہا کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے ہم کہیں گھومنے پھرنے نہیں گئے یہ سن کر میرے شہر نے کہا کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے تم تو ہر وقت نید میں رہتی ہو میں رات کو جب گھر آتا ہوں تو تم گہری نید میں سوئی ہوتی ہو دن کو میرے پاس وقت نہیں ہوتا اور رات کو میرے گھر آنے سے پہلے تم سو جاتی ہو یہ سن کر میں اپنے دل میں سوچنے لگی کہ یہ سب نوکر کی مالش کی وجہ سے ہو رہا تھا میرے شہر کی شکایت درست تھی مجھے روز رات کو اپنے شہر کے لیے جاگنا چاہیے تھا اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات جب نوکر مجھے مالش کرنے کے لیے کہے گا تو میں انکار کر دوں گی تاکہ مجھے نیند نہ آئے اور میں اپنے شہر کے آنے تک جاگتی رہوں شام ہوئی تو میں نے نہا کر خود کو خوب تیار کیا اور دلہن بن کر بستر پر بیٹھ گئی نوکر میرے کمرے میں آیا تو اس نے مجھ سے مالش کے لیے پوچھا مگر میں نے صاف انکار کر دیا میری بات سن کر وہ بجسا گیا اور واپس چلا گیا کچھ دیر بعد پھر نوکر میرے کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا میں نے کھانا نہیں کھایا تھا اس لیے فوراں دودھ پی لیا اور اپنے شہر کا انتظار کرنے لگی مگر مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی صبح جب میں جاگی تو نوکر فوراں میرے کمرے میں آ کر کہنے لگا کہ آپ کے لیے ناشتہ لے کر آؤں یہ سن کر میں نے اپنے شہر کے بستر کی طرف دیکھا وہ خالی تھا یہ دیکھ کر نوکر کہنے لگا مالک کو ضروری کام تھا وہ تو ناشتہ کر کے چلے گئے ہیں یہ سن کر میرا موڈ خراب ہو گیا میں رات بھر اس کا انتظار کرتی رہی مگر وہ صبح ہوتے ہی آفس چلا گیا میں نے نوکر سے کہا کہ میرے لیے چائے لے آؤ نوکر کمرے سے باہر نکل آیا تب ہی میں نے اپنی جسم کی طرف دیکھا تو چونک گئی رات کو میں نے دلہن کا لباس پہنا ہوا تھا مگر اب میرے جسم پر اور کپڑے تھے مگر میں نے اب بھی زیور پہنا ہوا تھا میرا سر بھاری ہونے لگا مجھے یہ سوچ کر چکر آنے لگے کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور میرے کمرے میں کون تھا اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا مگر مجھے کچھ یاد نہ آیا میرا دل گبرانے لگا اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا میرا پورا جسم درد کر رہا تھا اس لئے نوکر چائل لے کر آیا تو میں نے اسے کہا کہ میرا جسم دبا دو یہ سن کر بستر پر آ کے مجھے دبانے لگا میں دیر تک بستر پر پڑی رہی میرا شہر اچانک گھار آ گیا میں نے اسے دیکھا تو اس پر برس پڑی میں رات کو تمہارے لئے دلہن بن کر جاگتی رہی مگر تم نہیں آئے یہ سن کر میرا شہر کہنے لگا لیکن میں رات کو کمرے میں آیا تھا تو تم گہری نیند میں تھی اس لئے میں نے تمہیں جگایا ہی نہیں یہ سن کر میں چونک گئی مگر میرے کپڑے کس نے تبدیل کیے اور نیند پوری ہونے کے باوجود میرا جسم کیوں درد کر رہا ہے میں علج گئی تھی تب ہی میرا شہر کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے آج رات کو بھی ایک کام کے سلسلے میں جانا ہے اس لئے دیر ہو جائے گی مگر ابھی میرے پاس تین چار گھنٹے فارغ ہیں اگر تم کہو تو ہم ابھی کہیں باہر جا سکتے ہیں یہ سن کر میرا موڈ خود بخود ٹھیک ہو گیا اور میں رات والی ساری باتوں کو بھول گئی اور خوش ہو گئی شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ میں اپنے شہر کے ساتھ کہیں آؤٹنگ کے لیے جا رہی تھی میں جلدی جلدی تیار ہونے لگی جبکہ میرا شہر گاڑی میں بیٹھ کر میرا انتظار کرنے لگا اسی وقت نوکر میرے کمرے میں آیا اور مجھ سے پوچھا کہ مالکن آپ کہیں جا رہی ہیں یہ سن کر میں نے اس سے کہا یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ ہاں مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو یہ سن کر نوکر کہنے لگا میں آپ کا نوکر ہوں مگر آپ کو یہی سلا دوں گا کہ آپ باہر نہیں جائیں کیونکہ آپ کا جسم تھک جائے گا مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس سے کہا کہ تم میرے نوکر ہو میرے شہر بننے کی کوشش مت کرو یہ کہہ کر پھر باہر چلی گئی جانے مجھے کس بات پر غصہ آ گیا تھا میں نے نوکر کو خوب کھری کھری سنا دی وہ بھی اپنی اوقات جان گیا تھا تب ہی تو میں گھر آئی تو وہ میرے سامنے نہیں آیا میرے شہر مجھے گیٹ پر اتار کر واپس جا چکا تھا جبکہ میں اندر آئی تو میرا سارا جسم بری طرح دکھ رہا تھا شاید میرے جسم کو مالش کی عادت ہو گئی تھی تب ہی تو رات ہوتے ہی وہ مالش کے لیے تڑپنے لگتا تھا لیکن میں نے نوکر کو ناراض کر دیا تھا اس لیے آج وہ میرے مالش کرنے نہیں آیا مگر مجھے اس کی ضرورت تھی اس لیے میں نے ایک ملازم کو بلایا اور اسے نوکر کو بلانے کا کہا تھوڑی دیر گزری تھی کہ نوکر میرے کمرے میں آ گیا میرے بستر پر بیٹھ کر پیر دبانے لگا یہ دیکھ کر مجھے شرمندگی ہوئی میں نے اسے اتنا برا بھلا کہا مگر اس نے میری باتوں کا بلکل برا نہیں منایا میں نے اسے چپ دیکھا تو کہنے لگی مجھے اس وقت پتا نہیں تھا کیا ہو گیا تھا اس لیے میں نے تمہیں کھری کھری سنا دی مگر میں اتنی دنوں کے بعد اپنی شہر کے ساتھ کہیں جا رہی تھی اس لیے مجھے تمہارا منع کرنا برا لگا اس لیے مجھے معاف کر دو میں نے مالکن ہو کر بھی نوکر سے معافی مانگ لی کیونکہ وہ بھلے ہی نوکر تھا مگر وہ ایک انسان بھی تو تھا میری بات سن کر وہ نوکر کہنے لگا میں آپ کا نوکر ہوں اس کام کے لیے میں آپ سے تنہا لیتا ہوں اس لیے آپ کو حق ہے کہ آپ جو چاہیں مجھے کہہ دیں یہ سن کر میں چپ ہو گئی مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ اس سے ایسا کچھ بھی نہیں کہوں گی وہ اس رات دیر تک میری مالش کرتا رہا پھر مجھے نیند آ گئی مجھے نہیں پتا کہ نوکر میرے کمرے سے کب نکلا اور کب میرا شوہر گھر آیا میں جاگی تو میرا شوہر باتروم میں تھا اور باہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اسے حیرانی سے دیکھنے لگی پتہ نہیں آج کل مجھے کیا ہوتا جا رہا تھا نوکر کی مساج سے مجھے اتنی گہری نیند آتی تھی کہ مجھے کسی بھی بات کا ہوش تک نہیں رہتا تھا مجھے اس بات کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرا شوہر کب کمرے میں آتا ہے پھر سوچنے لگی کہ اس نوکر کی مالش میں ایسا کیا جادو تھا کہ میری شوہر کے آنے سے پہلے میری مالش کرتا تو میں اچانک گہری نیند میں سو جاتی تھی صبح جب اٹھتی تو میرا سر بھاری محسوس ہوتا اور میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتی مگر یہ بات میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتائی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات میرے شوہر کو پتہ چلے بس نوکر سے مساج بھی کرواتی تھی ایک دن میرا شوہر دن کے وقت بھی گھر پر رہا میں نے نوکر سے گھر کے سارے کام کروائے اپنے کمرے میں نہیں آنے دیا اور مساج والی بات کسی کے سامنے اپنے مو سے نہیں نکالی کو پتہ نہ چلے جب میرا شوہر گھر سے باہر جاتا تھا میں اس نوکر کو کمرے میں بلا لیتی تھی مگر ایک دن میرا شوہر اچانک ہی گھار آ گیا اور میں کمرے میں تھی یہ سن کر میں بہت گھبرا گئی اور سوچا کہ شوہر کے آنے سے پہلے نوکر کو بھگا دوں مگر یہ نوکر بھی بڑا سمجدار تھا میرے شوہر کے آنے سے پہلے دوسرے کام پر لگ گیا اور میرے شوہر کو کچھ پتہ نہ چلا ایک رات میں نے نوکر سے مالش کروائی اور گہری نیند سو گئی جب میری آنکھ کھلی تو پھر سے میرے کپڑے چینج ہو چکے تھے یہ کیا ماجرہ تھا ایسا کون کرتا تھا کیا میرا شوہر میرے ساتھ ایسا کر رہا تھا میں سوچ میں پڑ گئی اور میں آئینے کے سامنے آئی تو چونک گئی میرے پورے جسم پر سرخ نشان پڑ گئے تھے یہ کیسے نشان تھے میں اپنی جسم پر ہاتھ پھیرنے لگی میں نشانات کو مٹانا چاہتی تھی مگر ایسا نہ ہوا اگلے دن پھر میں نے اپنے جسم کو دیکھا نشانات ختم ہونے کے بجائے پھیلنے لگے تھے میں گبرا گئی تب ہی میرے کمرے میں نوکر آ کر اس نے مجھ سے مالش کا کہا بس یہ نشانات چھپانا چاہتی تھی اس لیے اس سے کہا کہ آج تم صرف میرے پیر دبا دو اس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا مگر میں اندر ہی اندر ڈر گئی تھی کسی دن میرے شہر نے یہ نشانات دیکھ لیے تو میں اسے کیا جواب دوں گی میں یہ سوچ سوچ کر تھک چکی تھی اس لیے میں نے تکیہ پر سر رکھ دیا نوکر میرا مساج کرنے لگا میری آنکھیں نیند سے بند ہونے لگیں تب ہی نوکر نے مجھ سے ایسی بات کہی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے اس نے مجھ سے کہا کہ مالکن آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں میری آنکھیں بوجل ہونے لگیں مجھے اس کے بعد سمجھ نہیں آئی اور پھر میں گہری نیند سو گئی صبح میری آنکھ کھلی تو میرا شہر ابھی بستر میں لیٹا ہوا تھا میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا مگر اس کے باوجود میں اپنے شہر کے قریب آئی اسے دھیرے سے نشانات کے بارے میں بتا دیا میں نے سوچا کہ نشانات بڑھ رہے ہیں اس لیے مجھے یہ بات اپنے شہر کو بتا دینی چاہیے یہ سن کر میرے شہر نے میرے جسم سے کپڑا ہٹایا تو وہ اچھل پڑا مجھ سے دور ہو گیا اور کہنے لگا تم نے مجھے دھوکہ دیا بے وفائی کی اور تمہیں اس کی سزا ملی یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ تمہارے گناہ ہیں مجھ میں کیا کمی تھی جو تم نے دوسرا مرد تلاش کر لیا میں کام میں مصروف تھا کہ تم نے ایک اور چکر چڑا لیا یہ سن کر میں حقہ بکہ رہ گئی میں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں بے قصور ہوں مگر میرا شوہر ہنسنے لگا اور کہا کہ یہ نشانات بتا رہے ہیں کہ تم گناہگار ہو اس لیے میرے گھر سے نکل جاؤ میں تمہیں طلاق کے کاغذات بھیج دوں گا اس نے مجھے دھکے مار کر نکال دیا میں روتے ہوئے اپنے والدین کے گھر آئی اور انہیں اپنی بے گناہی کے یقین دلایا وہ میرے اپنے تھے اس لیے انہوں نے اتبار کر لیا انہوں نے کہا کہ میرے شوہر سے بات کرنے جائیں گے مگر ان کے جانے سے پہلے ہی طلاق کے کاغذات آ گئے اور میری ہستی مسکراتی زندگی اجڑ گئی میں اس کا ذمہ دار کسے ٹھہراتی کوئی بھی تو نہیں تھا میں کئی دن تک روتی رہی اور میں نے بستر پکڑ لیا مجھے ایسے لگنا لگا جیسے میں مرنے والی ہوں ایک دن میری امی میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ تم سے کوئی ملنے آیا ہے میں بھاگ کر گئی کہ شاید میرا شوہر آیا ہے اسے میری بے گناہی کا حساس ہو گیا ہو مگر وہاں میرا شوہر نہیں تھا بلکہ وہ ہی نوکر تھا جو اس کے گھر کام کرتا تھا میں نے اسے آنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا میں آپ کے نشانات کے بارے میں جان گیا تھا میں چونک گئی اور یہ بھی کہا کہ کیوں ہوئے تھے یہ سن کر میں کھڑی ہو گئی اور اس کی شرٹ کا بٹن ایک جھٹکے سے کھول دیا وہ جب سمجھ آیا کہ میرے شوہر نے مجھ پر اتنے گندے الزامات کیوں لگائے تھے یہ دیکھ کر میں نے نوکر کے سینے پر مکے مارنے شروع کر دیئے یہ میری جسم پر کیسے آگئے تم نے مساج کے بہانے میرے ساتھ کیا کیا تھا مجھے سچ سچ بتا نوکر نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لی اور کہنے لگا میرا نام علی رحمان ہے اور میں تمہارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا مگر مجھے تم سے پیار ہو گیا میں بھی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ جب ہم دونوں ڈاکٹر بن جائیں گے تو میں تمہارے باپ سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا مگر ایک دن تمہاری سہیلی کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری ماں تمہاری شادی جلدی کرنا چاہتی ہے اس لیے میں نے در کے تمہارے گاہ رشتہ بیج دیا مگر تمہارے باپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تب کروں گا جب وہ ڈاکٹر بن جائے گی اس لیے میں پرسکون ہو کر اپنی پڑھائی کرنے لگا مجھے ایک ہفتے کے لیے اپنے کزن کی شادی کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا تب ہی تمہاری شادی ہو گئی وہ یہ سب مجھ سے کہہ رہا تھا اور میں بے یقینی سے دیکھ رہی تھی واپس آیا تو میری محبت کسی اور کی دلہن بن چکی تھی اور میں تمہارے پیار اور دیوانگی میں تمہارے ہی گھر کا نوکر بن گیا تاکہ میں تمہارے قریب رہ سکوں میں تمہارے قریب آنا چاہتا تھا اس لیے مساج کے بہانے تمہارے کمرے میں آ جاتا تھا اور رات کو تمہارے دودھ میں بے ہوشی کی دیوام لا دیتا تھا تاکہ تم سوتی رہو اور تمہارا شہر تمہارے قریب نہ آ سکے کیونکہ تم میری تھی میں تمہیں کسی اور کے قریب نہیں دیکھ سکتا تھا یہ سن کر میں حقہ بکہ رہ گئی کیا تم نے میرے ساتھ کبھی کچھ غلط کیا یہ سن کر اس نے میرا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا اور کہا میں تم سے پیار کرتا تھا میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا یہ سن کر میں نے ان نشانات کی طرف اشارہ کیا جہاں ہم دونوں کے جسموں پر تھے یہ سن کر وہ ہنسا اور کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور یہ صرف انفیکشن ہے اور یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ تمہارے شہر کو ہم دونوں پر شک ہو جائے یہ کہہ کر اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور میں نے پورے ایک سال اسے سزا دینے کے بعد معاف کر دیا اور پھر اس کے ساتھ شادی کر لی ناظرین مزید اچھی سٹوری اور واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ